ذریعی اصلاحات کے خلاف بھارتی کسانوں کے احتجاج کی گونج بین الاقوامی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ معروف امریکی پاپ سٹار ریحانہ نے گوشتہ دو ماہ سے احتجاج کرنے والے کسانوں کے حق میں ٹوئٹ کی جس پر بالی بوڑا داکارہ کنگنا راناوت نے اپنے ہی کسانوں کو دہشت کرت قرار دے دیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر 101 ملین فالورز رکھنے والی ریحانہ نے بھارتی کسانوں سے متعلق سی این این کی ایک ریپورٹ ری ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا ہم اس حوالے سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ ریحانہ نے ہیش ٹیک کے ساتھ فارمرز پروٹیسٹ بھی لکھا۔ امریکی گلوکارہ کی مقبولیت کے باعث اس ٹوئٹ کو بھی خوب پذیرائی ملی اور 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں اس ٹوئٹ پر بے شمار لائکس کے علاوہ دھائی لاکھ سے زائد افراد ری ٹوئٹ بھی کر چکے ہیں۔ لیکن کنگنا سمیت متعدد بھارتیوں نے اس اقدام کو اپنے ملکی معاملات میں غیر ضروری مداخلت قرار دے دیا۔ کنگنا نے ریحانہ کے لیے جوابی ٹوئٹ میں انہیں بے وقوف قرار دیتے ہوئے لکھا کوئی بھی اس پر بات اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ یہ کسان نہیں بلکہ وہ دہشتگرد ہیں جو انڈیا کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ چین ہماری کمزور ٹوٹی ہوئی قوم پر قبضہ کر کے اسے امریکہ کی طرح چینی کالونی بنا سکے ہم تم بے وقوفوں کی طرح اپنی قوم نہیں بیچ رہے واضح رہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بھارتی کسان مودی سرکار کے نافذ کردہ تین متنازع ذریقوانین کے خلاف دو ماہ سے دہلی کی سڑکوں پر سراپائے احتجاج ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ